دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے چھت کسے کہا جاتا ہے؟ دنیا کا سب سے لمبا رنوے کہاں پر بنا ہوا ہے؟ اور کیا آپ کو پتائے کہ وہ کون سا دیش ہے جہاں بٹر چاہے ملتی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں مانسوروار جھیل کہاں موجود ہے؟ دنیا کی سب سے اوچی چوٹی کس دیش میں ہے؟ نہیں پتا؟ تو چلیے آج ہم آپ کو ان سارے سوالوں کے جواب دیتے ہیں۔ ساتھی بتاتے ہیں کہ یہ سب کہاں دیکھنے کو ملتا ہے؟ فرنڈز ہم بات کر رہے ہیں دنیا کی سب سے اوچی چوٹیوں کے گھر، جھیلوں کا سرتاج، برس اٹھکی چوٹیوں کا بادشاہ اور سب سے اوچی میٹھے پانی کے جھیل کے دیش کی یعنی تبت کی۔ لیکن ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فٹا فٹ سے کیجئے۔ سب سے پہلے آپ کو بتا دیں تبت کا افیشل نیم ہے تبت آٹونوموس فریچن۔ دیش کی پاپولیشن آج کے سمیے میں لگ بھک 31,88,000 کے آس پاس ہے اور یہاں پرتیس سکوائر کلومیٹر میں قریب چھے لوگ آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے۔ ایک دشملہ دو دو آٹھ ملین سکوائر کلومیٹر کے کشید رفل میں پھیلے اس دیش کے لوگوں میں اپنے دھرم، سنسکرتی اور پرمپراؤں کو لے کر ایک علاقی جوش دیکھنے کو ملتا ہے۔ دوستو تبت نہ تو اتری گول آرد میں ہے نہ ہی دکشنی گول آرد میں لیکن اس کے باوجود یہ دنیا میں موجود سب سے خوبصورت جگہوں میں سے ایک ہے۔ نورت اور ساؤت ہیمسفیر جیسی برف کی چٹانے، پہاڑ، برفیلا سرد موسم، چاروں طرف سفید برف چادر، سوہانی ہوائے اور برفیلی زمین دیکھی جا سکتی ہے۔ اس دیش میں شاپنگ سے لے کر سندر وادیوں کو نہارنے تک، ٹریکنگ سے لے کر مس چپری کی چائے پینے تک، گھومنے سے لے کر ہیلڈی اور ٹیسٹی کھانے تک، موجھ سے لے کر مستی تک سب کا باس فل انتظام ہے۔ اس دیش میں سال بھر ٹیوریسٹ کا جماوڑا لگا رہتا ہے۔ دبت کو دوستو دنیا کی چھت یعنی کے روف آف دی وائٹ کہا جاتا ہے۔ ایسا اس لیے کیونکہ یہاں پر ایک سے بڑھ کر ایک اونچے شکھر موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہ سی لیول سے چار ہزار تین سو اسی میٹر کی اونچائی پر موجود ہے۔ دبت دوستو ایک پہاڑی دیش ہے اور یہ ایشیاہ مہادویپ میں نورٹ سائیڈ میں بسا ہوا ہے جب بھارت چین، نیپال، بھوٹان اور پاکستان جیسے دیشوں سے کھرا ہوا ہے۔ دبت کو بہت دھرم کا پرموکیندر مانا جاتا ہے جہاں آج یا کل سے نہیں بلکہ قریب چودہ سالوں سے بہت دھرم کی شاکھا مہیان کا پالن کیا جا رہا ہے۔ اور اس کا سینٹر ہے لہاسا یعنی کی دبت کی کیپٹل سٹی۔ دبت کے لوگوں میں دوستو بڑی سنخیہ بہت دھرم سے جڑے لوگوں کی ہے۔ حالکہ اب چائنہ اپنے لوگ کو یہاں بڑی سنخیہ میں بھیجتا ہے تاکہ تبتی لوگوں کی سنخیہ گھٹے اور چائنہ پوری طرح سے تبت کو اپنا بنا سکے۔ دراصل آج تبت چائنہ کے کنٹرول میں ہے لیکن ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا بلکہ ایک سمیہ ایسا تھا جب تبت ایک سوطنطر آزاد دیش ہوا کرتا تھا۔ یہاں پر کوئی آزاد زندگی جیتا تھا لیکن پھر چائنہ نے خسپیٹ کی اور سب کچھ پدھل کیا۔ سال 1951 کی بات ہے جب چین نے تبت پر قبضہ کیا اور اسے اپنے انڈر میں لے لیا۔ اس سے پہلے تبت کا بارڈر بھارت سے لگا کرتا تھا۔ اس لیے جب چین نے اس دیش پر آکرمال کیا تو تبت کو لگا کہ بھارت اس کی مدد کرے گا۔ پر افسوس کہ اس وقت بھارت تبت کو لے کر اتنا سیریس نہیں تھا۔ ایون کیلانش پروت کو لے کر بھی تب بھارت نے کہا تھا کہ چائنہ ایک بنجر بھومی لے گیا ہے۔ لیکن آج وہی بنجر بھومی رہسیوں کا خزانہ ہے۔ تبت آج بھلے ہی چائنہ کا پارٹ ہو لیکن دوستو تبت کبھی اسی گلامی کو سویکار نہیں کرتا تھا۔ وہ آج بھی چائنہ کو اپنا رولر نہیں مانتا۔ یہی ریزن ہے کہ جب چائنہ تبت میں کھوسا تو دلائی لامہ سہید ہزاروں تبتی لوگ بھارت میں آ گئے۔ دلائی لامہ آج قریب 88 سال کے ہے اور تبتیوں سہید پورے بودھ دھرم کے گروہ مانے جاتے ہیں جو آج بھی ہیماشر پردیش کے دھرم شالہ میں رہتے ہیں۔ دوستو سندھو برمہ پتر اور مکونگ جیسی ندیاں آپ نے بہاوف کے لیے فیموس ہے۔ لیکن بہت ہی کم لوگ جانتے کہ ان کا اُدھگا مستحل تبت سے ہی ہے جیس سندھو نکلتی ہے تبت میں مان سروور چھیل کے پاس سے۔ وہی برمہ پتر نکلتی ہے تبت کے اینکسی گلیشیر سے۔ ایسے ہی مکونگ یا لنگ تو سنگپو جیسی بارہ پرمک ندیاں تبت سے ہی نکلتی ہیں۔ یوں تو جہاں موسن ٹھنڈا ہوتا ہے وہاں ندیوں میں، جھیلوں میں، نہروں میں پانی اتنا ٹھنڈا ہوتا ہے کہ انسان چھلانگ لگاتے ہی جم جائے۔ لیکن تبت میں ینگ بیجین ایک ایسی جگہ ہے جہاں بہت ٹھنڈ ہونے کے بعد بھی یہاں کی جھیلوں میں پانی ہمیشہ گرم رہتا ہے۔ اتنا گرم کی آپ کو ہاتھ ڈالنے میں بھی ڈر لگے گا اس سے اب پرکرتی کا نایاب عجوبہ کہہ سکتے ہیں۔ چائے پینے کے شوقین لوگوں کو لائف میں ایک بار تبت کے سیر ضرور کرنی چاہیے۔ حالکہ تبت جانا اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ پاسپورٹ ہونے کے بعد بھی تبت جانے کے لیے چائنا کی سپیشل اثورٹیز سے پرمیشن لینی پڑتی ہے۔ خیر تبت پہنچنے کے بعد چائے پریمی یہاں کی بٹر چائے کا سواد لے سکتے ہیں۔ یہ تبت ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں مشہور ہے۔ ویسے فرنس جواب کہ یہاں مہمان آتے ہیں تو آپ ان کا سمبان کیسے کرتے ہیں؟ ظاہر ہے نمستے سے کرتے ہوں گے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں تبت میں یہاں مہمانوں کے سواگت اور سمبان کے لیے گھروں کے لوگ اپنی اپنی جیب دکھاتے ہیں۔ جی ہاں تبت میں جیب دکھا کر مہمانوں کا سواگت وست ستکار ہوتا ہے۔ ہمارے یا ایسا کیا تو بھئی یا لاتھی ٹنڈے چل جانے ہیں۔ تبت کے لوگ کافی اندوشواسی ہوتے ہیں اور ان کے بیچ الگ الگ مانتائیں ہیں۔ جیسے ان کا ماننا ہے کہ پتھروں میں بھی جان ہوتی ہے اور ہر جیل میں ڈریکن کا واس ہوتا ہے۔ اتنا ہی نہیں تبتی لوگ کا ماننا ہے کہ اگر پہاڑ کی پرکرمہ لگائی جائے تو انسان اپنے پاپوں سے مکت ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں کے لوگوں میں کئی مانتائیں اور دھارنائیں ہیں۔ جیسے کئی تبتی لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے اڑتی ہوئے لاماؤں کو دیکھا ہے۔ اگر آپ تبت میں جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو مندروں میں، کولنیز میں، ایون بائکس یا کار پر بھی کچھ اس طرح کے رنگ برنگ یہ چھنڈے دیکھنے کو مل چائیں گے۔ بہت سے لوگ کی طرح اگر آپ بھی یہی سوچتے ہیں کہ یہ صرف سجاوٹ کے لیے ہے تو بہت سے آپ غلط ہے۔ کیونکہ بہت دھر میں ان چھنڈوں کی گہری مانتہ ہے۔ بہت سے لوگ کا ماننا ہے کہ جب یہ چھنڈے ہوا میں اڑتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پرارتھنا آپ کی آرادیا یعنی بھگوان تک پہوچ رہی ہے۔ تبتی لوگ اکثر اپنے گھر آئے مہمانوں کو یہی چھنڈے دیتے ہیں جن پر مومنی پد میں ہم چھپا ہوتا ہے جو کہ ایک بہت منتر ہے۔ اور مانا جاتا ہے کہ اس منتر کے اچھارن سے باڈی میں ایک الگی لیول کی پوزیٹیف انرجی آتی ہے۔ تبت کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ دوستو یہاں آپ کو کوئی بھی ایروپلین اڑتا ہوا دکھائی نہیں دے گا۔ ایسا اس لیے کیونکہ تبت بے حدی اونچائی پر استحت ہے اور ایروپلین کو لگ بھگ آٹھ ہزار میٹر کی اونچائی پر ہی اڑایا جا سکتا ہے۔ جبکہ تبت میں کئی ماؤنٹینز ایسے ہیں جو آٹھ ہزار میٹر سے بھی زیادہ اونچے ہیں۔ اس لیے یہاں پر ہوائی چہانس نہیں اڑایا جاتے ہیں۔ تبت میں دوستو دنیا کا سب سے اونچا رنوے موجود ہے جن کی لمبائی اٹھارہ ہزار پینتالیس میٹر ہے۔ اور یہ تبت کے ایک چھوٹے سے ہوائی اٹھ دے داؤچنگ یڈنگ ائرپورٹ پر موجود ہے جس کی لمبائی بیالیس سو میٹر ہے اور چوڑائی پینتالیس میٹر ہے۔ دنیا کا سب سے رہ سمائی پہاڑوی دوستو اسی دیش میں موجود ہے۔ جی ہاں بلکل صحیح پہچانہ آپ نے ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں ماؤنٹ کیلاش یا کیلاش پروت کی۔ یہ دنیا کے سب سے رہ سمائی اور انوکھے پہاڑوں میں سے ایک مانا چاہتا ہے۔ یہاں اسے کانگ ریم پوچھے نام دیا گیا ہے۔ کیلاش پروت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر بھگوان شریف ہولی ناتھ رہتے ہیں۔ اس پہاڑ کو اجیم مانا گیا ہے۔ کیونکہ آج تک کوئی بھی اس پہاڑ پر نہیں چڑھ پایا ہے۔ کہتے ہیں کہ پہاڑ سے کبھی ڈم روح کبھی شنگ تو کبھی گھنٹیوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ کہتے تو یہ بھی ہے کہ پہاڑ سے کبھی کبھی اوم کی آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں۔ ویسے آپ کلاش پروت کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کومنٹ ضرور کریں۔ طبط میں ہی دوستوں دنیا کی سب سے اونچی اور زیادہ میٹھے پانے کی چھیل مان سروور موجود ہے۔ جسے بے حد ہی پوتر مانا چاہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مان سروور جھیل کا پانی اپنے اوپر چھڑک لینے ماتر سے انسان پاپ مکت ہو جاتا ہے۔ یہی پر موجود ہے کلپ فرکش جس کو ہندو دھرم سہید بودھر میں بھی پوتر مانا گیا ہے۔ اس کا پھل کھانے سے بھی انسان کے دکھ دور دور ہو جاتے ہیں۔ اس جھیل کو دیا کی جھیل بھی کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کا چکر لگانا شپ ہوتا ہے اور ساٹھ کلومیٹر چانی اس جھیل کا ایک چکر چار سے پانچ دنوں میں پورا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ تبت میں دوستو دنیا کی سب سے زیادہ کھارے پانی کی جھیل بھی موجود ہے جو مان سروور لے کے پاس راکشس تال کے نام سے مشہور ہے۔ کہتے ہیں کہ اس جھیل کو راکشسوں کے راجہ راور کا نواز تھان مانا جاتا ہے۔ اس لیے اسے راور جھیل یا دانوو کی جھیل بھی کہتے ہیں۔ مان سروور کا پانی جتنا میٹھا ہے اس سے کئی گناہ زیادہ کھارا ہے راور جھیل کا پانی۔ دنیا کی سب سے اونچی چوٹی یا سب سے اونچے پروت ماؤنٹ ایوریس بھی دوستو نیپال اور تبت کے بارڈر پر ہی استحت ہے۔ اٹھا سی سو پچاس میٹر اونچے اس پروت کو تبت میں چومو لونگ ماں جبکہ نیپال میں ساگر مدھا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب تک ہزاروں لوگ ماؤنٹ ایوریس کی چڑھائی چڑھ چکے ہیں اور ماؤنٹ ایوریس کے چلتے ہی تبت کو فیمس چیورسٹ سپارٹ بھی مانا جاتا ہے۔ دوستو کیا آپ نے کبھی رینبو باڈی ٹرانسومیشن پرکٹس کے بارے میں سنائے؟ اگر نہیں تو بھئی آپ کو تبت میں ہی یہ دیکھنے کو ملے کی اسے دی رینبو باڈی کے نام سے بھی جانا چاہتا ہے۔ اس پرکٹس میں لاما کا بہت اک شریر رینبو میں تبدیل ہو کر آسمان میں بکھا چاہتا ہے۔ لیکن ایسا صرف نروار پاچکے ماؤنگ کیا لاماؤں کے کیس میں ہی ہوتا ہے اور ایسا ہوتے کئی لوگوں میں دیکھا بھی ہے۔ یہ کیا ہے ہم نہیں کہہ سکتے لیکن دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کومنٹ کر کے ضرور بتانا۔ تبت دنیا بھر میں تھانگا پینٹنگز، منڈلہ آرٹ اور دھار میں کھٹناوں کے لیے پہچانا چاہتا ہے۔ بہت دھرم سے جڑے لوگ جہاں بہت دھرم کی سٹڈی کرتے ہیں۔ یہاں بہت صدھانتوں، تانترک ویگیان اور میڈیٹیشن جیسی چیزوں کو سکھایا جاتا ہے۔ تبت میں آپ کو دوستو کئی بہت سطوب دیکھنے کو ملیں گے جیسے پوچالا پیلس جسے دلائی لاما کا آواز یعنی کی گھر بھی کہا جاتا ہے۔ گھومنے کے لیہاں سے دوستو پوچالا پیلس کمال کی جگہ ہے۔ یہ تبت کی کیپٹسٹی لہاسک کی لال پہاڑیوں پر استحت ہے جسے سانگسٹین گیمپو دوارہ ساتھوی شتابدی میں استحابت کیا گیا تھا۔ فرنڈز آپ کو بتا دیں آج یہ سفید پیلس ایک ورلڈ ہیریٹیز سائٹ ہے۔ اس کے علاوہ یہاں مندروں کی بھی کمی نہیں ہے۔ اب تبت میں جیو کھانگ چیمپل، برکھوٹ سٹریٹ، تبت میوسیم ایسی کئی کمال کی جگہ دیکھ سکتے ہیں۔ ویسے فرنڈز اگر آپ کے سامنے کالا سیب رکھ دیا جائے تو آپ کیا کریں گے؟ بے شک اسے سڑا ہوا سمجھ کر اٹھا کر پھیک دیں گے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ تبت میں اسی سڑے ہوئے سیب کی قیمت 500 روپے سے بھی زیادہ ہے؟ دراصل تبت اور بھوٹان میں ایک سیب پائے جاتا ہے جسے بلیک ٹائمنڈ ایپل کہا جاتا ہے۔ جبکہ امریکہ میں اسی سیب کو ارکینسز بلیک ایپل کہتے ہیں۔ یہ سیب نیو پریجاتی کے سیب ہیں جو دنیا میں بے حدی کم جگہوں پر ملتے ہیں۔ آپ کو بتا دیں اسی سیب پوری طرح سے کالا ہوتا ہے۔ اور اسے ایک سیب کی قیمت 500 روپے سے بھی زیادہ ہے۔ یعنی دنیا کا سب سے مہنگا ایپل۔ تبتی کلچر پر دوستوں چائنا کا کافی پربھاو دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہاں کا کھان پان پہناوا اور ایون بھاشا میں بھی چائنیز ملاوٹ ساف چھلگتی ہے۔ تبتی بھاشا کے ساتھ آپ کو یہاں چائنیز بھاشا بھی اچھی خاصی سننے کو مل جائے گی۔ ساتھ یہاں کرنسی بھی چین کی چلتی ہے جسے چائنیز یوان کہتے ہیں۔ اگر آپ تبت جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پہلے چائنہ جانا ہوگا۔ اور آپ کو چائنہ کے لیے ایزلی فلائٹ مل جائے گی۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو چائنیز ویزا لینا ہوگا جو سارے ڈاکیمنٹ ہونے کے بعد ایک مہینے یا اس سے کچھ ایکسٹرا دنوں میں مل جائے گا۔ چین پہنچنے کے بعد لحاظہ کے لیے سیدھی ٹرین جاتی ہے تو سیدھا اس میں بیٹ جانے کا۔ لیکن بجٹ کے بات کریں تو تبت میں ایک ہفتہ گھومنے کے لیے آپ کو کم سے کم ایک لاکھ ساٹھ ہزار تو چاہیے ہی چاہیے۔ اب آپ بجٹ سٹ کیجئے اور ساتھ یہ بتائیے کہ تبت کے بارے میں یہ جانکاری آپ کو کیسے لگی؟ اگر آپ بھی کبھی گئے ہیں تبت تو وہی اپنے ایکسپیرنس ہمارے سنگھ شیئر ضرور کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور آنے والی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریں جس سے آنے والی ویڈیوز آپ سے مسنا ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں چلتے ہیں بائی بائی ٹیک کیر۔